رحیم شہنشین پہ تشریف فرما عزت ماہ باری جناب بارس راہ سوٹین وریسی صاحب علماء اکرام مشاہدین اعزام آہت نگاہ یہ انسانیت سوش انسانوں سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں اور آج بہت ہی اہم موقع ہے یہ سسر سال میں ایسا موقع پہلے کبھی نہیں آیا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ آج اپنے اپنی اقل کو اپنے افکار کو تقدیم کر کر اور دیکھیں کس اپنے 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 مرگیت ہو رہی ہے کس کس در کی دھجیاں آ رہے ہیں کس 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 آنے والی نسلے سدار پتار سدائے اعتدار کیوں آواز کو بلند کیوں ہم جمع ہوئے ہیں ہمی آر ہم اس کو رکھتے ہیں ہم اس کو رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں تو ہمیں اقلاق ہمیں آج وہی سٹزن جنہوں نے سرگار کو بنایا ہے ہمیں آرے آنے والی نسلے ہمیں آرے ہمété ہمنٹا ہمیں آرے آنے والی نسلے ان کو ہماری سنوڑا ہے جن کے عوام صدیہ گزاری ہے ان کی خبر آپ نے ملتا ہے ہو گیا جس کے آبا اور دالوں نے پوچھا جا رہا ہے جن کی ماں باپ کی خبر یہاں پر ہے جن کے داد اور دالوں کی خبر یہاں پر ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے جو قریب نبی برستے سے ایک منشوبہ بن پروڈیٹ بنایا گیا تھا یہ آرہ سے کیا پر ہے کہ کس طرح سے یہ پوچھا جن کے مستان میں کرتے آہ پھر دل دیا جائے آپ کے دپاس حقیلینہ جنگہ کی ادھاب کریں یہ تقرینہ کس طرح کیا یہ ازتہال کی مستان دیا ہے یہ کن کا مستان دیا ہے ٹھنی مستان دیا ہے مسلمانوں نے استخسار کیا دیا ہے ہم نے پوچھے خال کیا دیا ہے والہ مستان دیا ہے ہم نے حسنان دیا ہے وہ حرمانہ شکریہ ہے ہم نے پوچھنا کیا خناکہ ہے تو قریب 90 برس پہلے سے یہ ایک منصوبہ بن پروجیکٹ بنایا گیا تھا یہ رسس کا پروجیکٹ تھا کہ کس طرح سے وہ ہندوستان میں ہندو تواد لائے جائے اب اگر پاس سال کے تجھے کرے گے تو پتا چلے گا کس سال کس طرح سے اس نے سال کیا گیا قریبوں کے اس نے سال کیا گیا موسلمانوں کے اس نے سال کیا گیا قلیبوں کے اس نے سال کیا گیا مجھبوروں کے اس نے سال کیا گیا کبھی محمد آپ مگا لگائے ہم تو پوچھنا پڑے گا کہ کیا کھانا کھائے ہم تو پوچھنا پڑے گا کہ کونسا لباس پہنے کوئی کوپی پہنتا اس پر ظلم ہوتا ہے کوئی داری رکھتا اس پر ظلم ہوتا ہے کوئی کچھ کھاتا اس پر ظلم ہوتا ہے ہمارے آہین میں آدھر اور جو ہماری شریعت ہے اس میں مداخلت کی گئی تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا اور ہماری مجھد کو ہم سے چھیل لیا گیا ظلم پر ظلم ہو رہا ہے پریشانی با پریشانی لائی جا رہی ہے ہم کتا قابل نہیں رہیں گے لیکن آج سارا ہمارے آن جن کے دلوں میں ہندوستان ہے جو پچھلے ہوئے ہیں جو انساف پسند ہے جو پسند ہے جو گلی کشمی کماری گھوکر جو پچھلے گے رہے ہیں کہ فیران تیاری فیران یہ چلنے والی نہیں ہے ٹیکس سب سے نہیں آتا ہے جی ایس ڈی سب سے نہیں آتا ہے ٹیکس لیکھا ہے لیکن انسٹوال کی حصہ ہے نور کے خلاف ہماری روح مجروع ہے کس طرح سے ظلم آتا ہے ہم یاد رکھے کھاؤ ہم نور بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی کرتے ہو جاتے ہیں نام بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا چوچے کر لو ہم احتجاب بھی کر سکتے ہیں آج کیا تو گولنے ہی ہے وہ لہے کس طرح سے مرد رہا ہے شاہین بھاک کو سلام انہوں کو سلام جو نرک نرک سنے جو غربانیہ دل اتنے جو مہم بھیٹ کر آجا کہ دیکھو بھی لو نے وقت تیری حکمت تیرا سن چند یہ مہم بھیٹ کر اتنے جو ہیں اتنے جو چند اللہ مرحبہ بلا رہا ہے آپ کے ججمے پہلے سلام اس میں یہ پہلے کیا اس میں آدم کرکے اپنے اپنے کرنا ہے یہاں دیکھیں کہ آئی حکومت دھوکہ جگہ آئی ہے اتنا دھوکہ دیا کبھی نوڑ بندی میں دھوکہ دیا کبھی ہمیں لائنوں میں کھلا کر دیا کچھ نہیں نکلا کبھی بھی جا اس کے نام پر دھوکا کبھی بھی جا اس کے نام پر دھوکا اب پوچھیں یہ کہ تم نے جو وعدہ کیا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا تو اب ملوث کر دیا ہم کو کہ سی اے اے نار سی اے نار بی آر میں آپ لگے رہے وہ اپنے آپ کو پروف کرتے رہے آج ہماری آئی دنٹیلی کی بات ہے وہ اب اپنے آپ کو پیش کرنا ہے پروف کرنا ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں اس سے پڑھ کر ہمارے لیے یہ دھوک مرنے کی بات ہے کہ یہاں سے کہ صدیوں سے ہمارے ہوا اشتاد یہی ہندوستان میں رہے حضرت آدم آئے ہیں یہی پر اس کے بعد بھی آج ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں کے شہری ہیں نہیں تو پھر ترقی کی بات نہیں ہوگی نوکلوں کی بات نہیں ہوگی اور پھر ہندوستان کی معاشیے برباد ہو گئی کس میں کمپنیاں برباد بند ہو رہے ہیں نوجوان پریشان ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہوگی تو نفروں کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے بلو کو چھوڑ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک اور دوسرے دلوانے کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہم ہندوستان کو توڑ دے لیکن گاندین کی روپ اکار رہی ہے ہم میتین کی روپ اکار رہی ہے میرے ہندوستان کو بچالو ہم کہیں گے ہم سب مل کر ہم آج ہندوستان کو بچانے نکلے ہیں ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہے ہم سب ہی ہندوستان کو چھین نہیں سکتا ہم ہم یہ ویجے والا کی عوام یہ آپ کا جوش آپ کا بلولہ یہ سیما مرک کر یہاں سوڑنا ہے از میرانہ کر کر آگے کی پلاننگ کرنی ہے بچیز پتاس پرس میں ہم تو کس طرح سے ایک ہونا ہے یا آپ رکھے ایک انگلی ہوتی ہے وہ طاقت نہیں رکھتی لیکن جب پاس ایک جنات شما ہوتے ہیں تو وہ مکہ بن جاتا ہے اور اس میں جو طاقت ہوتی ہے تو پھر ایسوں کو کھار کر پھینک دیا جاتا ہے آج یہاں پر سوائے ہیں تو حاسم کر کر ارادہ کر کر سوچ سمجھ کر آپ اپنی زندگی کو تفیل کرنا اور اپنی بابت میں چھکنا ہے بدوا کرنی ہے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کیونکہ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ باقی بہتے والا نہیں ہے وہ ہے دیکھ رہا ہے وہ بھی انصاف کرنے والا ہے کہ ظلم پڑتا جائے گا لیکن اب جب انصاف آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے ایک پوفان ہے تو شاہین باہر سے چل کر سارے ہندوستان کو اپنی لبیٹ میں لے کر آگے والا ہے یہ حکومتیں برداد ہو جائیں گی اس طرح سے غرور و تکبر کیا تھا فران نے شداد نے اسی طرح سے آج فران وقت یہ تکبر یہ غرور کر رہا ہے وہ بھی باقی نہیں دہا اس کی خبر کا فتہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ وطالعہ یہ فران وقت شداد وقت ہی خبر باقی نہیں دیں گی نہ گو کبھی نظر آنے والے ہیں ہم کو نعرہ لگانا بھی ہے اور اپنے دھل میں آسمی آلہ بھی کرنا ہے اپنی جماعتوں میں اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق کو سارے ہندوستان میں ہم کو ایک ہونا ہے ایک آواز ہو کر ایک مخام پر ایک مرتبہ اس کی چل کو نکال کر پھینک دے جیسے دلی میں ابھی حشر ہوا انشاءاللہ وطالعہ یکی چل ساف ہونے والا ہے دوہزاں چومیس میں یہ ختم ہوجائے گا آپ ڈرے نہیں آپ گھمرائے نہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے سشنے میں چھکے رہے اپنے نوجوانوں کو تعلیم کے سیور سے آرستہ فرمائے اپنے آپ کو اتحاد میں ایک مرتبہ پر آجائے تو بڑی بڑی خوتیں جھگ جائیں گی بڑی بڑی طاقتیں جھگ جائیں گی ہماری تاریخ بہت روشن ہے درنے کی فرط نہیں ہے کرولا میں آپ نگاہ ڈال کر دیکھے ادھر حسین اتنی علی نے بہتر دل لے کر بتا دیا یزید تو میرا گلان کار شکتا ہے میرے سر کو چھکا نہیں سکتا حسین نے تعلیم دی کہ فلت کی زندگی سے اس سب کی موت بہتر ہے ہم دو حوصلہ رکھنا ہے ہم دو طاقت لینی ہے کرولا والوں سے غیبر والوں سے خندق والوں سے حسین اتنی علی کے سامنے نوناک تلوارے بھی نوناک تلوارے مل کر ایک حسین کے سر کو چھکا نہ سکے یہ پھر ہونے وقت طاقت تیری ہوگی قسمت تیری ہوگی بوش تیری ہوگی اصلاح تیرا ہوگا سب کچھ تیرا ہوگا لیکن یہ ہندوستان ہمارا ہے اس میں پرچم ہمارا لہرائے جائے گا ہمارا پرچم یہ لہرائے جائے گا یہ انسانیت کا پرچم ہے یہ محبت کا پرچم ہے یہ براب یہ دھوکے میں نانا یہ جھوٹ پر جھوٹ کہ رہے ہے یہ دھوکہ دے رہے ہے کہ 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 پارلیمن میں کچھ بات کبھی یاد ہے ڈسکوشن ٹی وی پہ ہوتا ہے کوئی بات جب جیسا محقہ ملے وہ جھوٹ کہ رہے ہے اگر جس کا خائد ایسا ہو ہم اس جھوٹے کو نہیں مانتے اس کی زبان کو نہیں مانتے اعتبام پہچھا دیا تو حوث نہ پیدا کرے حمد پیدا کرے حوث حمد کے ساتھ ہم کو جاری رکھنا ہے اگر آج ہم خاموش ہو گئے آنے بان پس ہم بگار بگار کر کہ کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے آپ آہین کو پس آہین ہم کو تعلیمات ملی ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات کو آج بلانا ہے اور ہم کو قرآن کی تعلیم قرآن کی تفریر سیکھ کر ہم اپنے ہاتھ کو مضبوط بنا کر اپنے یقین میں اصاب بنا کر اور طاقت کے ساتھ ہم شدت اختیار کرنی اور ہم ایک مقام پر سارے ہندوستان میں چلا ہو گئے ہیں ایک ایک شہر میں جا رہے ہیں آواز بلد کر رہے ہیں ایک آروان کو بنا رہے ہے جس کا مقصد اتحاد ہے جس کا مقصد انسانیت ہے جس کا مقصد عدالت ہے جس کا مقصد محبت ہے جس کا ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہنوان ہے کوئی ہم سے ہمارا ہندوستان چھین نہیں سکتا یاد رکھ لیں یہ آواز پہ چلی جائے ہم یہاں پر کوئی قیائدار نہیں ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ سمیم ہماری ہے اور یہ ہندوستان میں ہمارے آبا اشتاد کا لہو منا ہوا ہے انہوں نے کتنی آکر کتنی انہوں خربانی بھی ہے نیر کہتا ہے اس کے شیر پر ایک تا پہ شا دوں گا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی نکتی میں کسی کے پا ہندوستان گھوڑی ہوئے دونہ ہاتھ بلند کر کے شگر کی مکمل طاقت کے ساتھ میرے نالے کا جواب لے کر اپنے سہلوں میں انخلاق کو پیتر نہ کرنا ہے اٹھنا ہے انخلاق تو لے کر تفقرات انخلاق تو لے کر تاکہ یہ ہندوستان کے ایوان ہل جائے یا تاکہ ہندوستان کے ایوانوں تک یہ آواز کری جائے خیامت تک آواز باقی رہے گی انخلاق 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 وعقر اللہ وانا الحمد اللہ اللہ